اسلام علیکم سٹوڈنٹس ڈریکٹ انڈریکٹ کا یہ تھرڈ لیکچر ہے سیریز میں اور آج ہم سیکھ رہے ہیں کہ انٹرگیٹیو کس طریقے سے بنتا ہے سوالیاں کیسے بنتا ہے انٹرگیٹیو میں اگر وہ ڈریکٹ انڈریکٹ میں آج ہے تو کس طریقے سے کنورٹ ہوگا پہلے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو انٹرگیٹیو ہیں یعنی کہ جو سوالیاں وہ دو طرح کے ہیں ایک تو سادہ انٹرگیٹیو ہے یعنی کہ جیسے آپ کہتے ہیں جو ہیلپنگ ورپ سے بنتا ہے جو جنرل سٹیٹمنٹ ہے ہیلپنگ ورپ سے بننے والے سوالیاں اسے تو ہم سیمپل انٹرگیٹیو کہتے ہیں اور دوسرا ڈبل انٹرگیٹیو ہوتا ہے جو انٹرگیٹیو پروناؤنس سے بنتا ہے یعنی کہ what, when, where, which, how سے بننے والے سوالیاں what are you doing, when are you coming where are you going so what, when, where, which, how اور who سے بننے والے ڈبل انٹرگیٹیو کہلاتے ہیں ان دونوں کو بنانے کا ایک اصول ہے اور وہ کیا ہے وہ ذرا میں آپ کو سمجھاتا ہوں ہم نے اصل میں ایک چیز میں اس کو سمجھانے سے پہلے آپ کو ایک چھوٹی سی ایک دینا چاہا رہا ہوں اگر آپ کے پیپر ہو رہے ہیں آپ کا کالیگ یونیورسٹی میں پیپر ہے مجھے یاد ہے جب میں سکول میں تھا تو میرے فادر بہت کانشیس تھے میرے سٹیڈی کے حوالے سے تو جب میرا پیپر ہوتا تھا اور جب میں پیپر دے کر گھار آتا تھا جو پیپر ہوتا ہے تو وہ مجھ سے سوال پوچھتے تھے کہ کون سے پوچھے گئے ہیں پھر میں ان کو ہل کرتا تھا یا جواب دیتا تھا جیسے کہ اکثر پیرنٹس ہوتا ہے پیپر کر کر آئے ہیں تو وہ بچوں سے پوچھتے ہیں اب یہاں پر اس ایک چیز غور کریں میرا ایک مثال ہے کہ سائنس کا پیپر ہے اور اس کے اندر کوئی ٹاپک پوچھا گیا ہے میرے سے کوئی بھی یا بائیو کا پیپر ہے جینیٹکس کا ٹاپک پوچھا گیا ہے اب اگر میں گھر آتا ہوں تو گھر آ کر بطلق میرے فادر مجھ سے جب وہ پوچھتے ہیں سوال تو وہ پوچھتے ہیں کہ کون سے میں اپنے فادر کو وہ میں ان سے یہ میں یہ نہیں پوچھا گا میں پوچھوں گا کہ مجھ سے یہ سوال کیا گیا جب کوئی سوال آپ سے کرتا ہے تو اس کا سوال صرف آپ کے لئے ایک سوال ہے اگر کوئی آپ سے وہ سوال پوچھے آپ نے ریپیٹ کر کر اس سے ہی وہ سوال نہیں پوچھنا ہوتا بلکہ یہ سوال بتانا ہوتا ہے So this is the logic Direct indirect میں یہ چیز important ہے کہ سوال پوچھنے اور سوال بتانے کا فرق آپ کو معلوم ہونا چاہیے اگر میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں تو یہ میرا آپ سے سوال ہے اور اگر کوئی اور آ کر آپ سے پوچھے یا آپ اسے بتائیں تو آپ اسے یہ نہیں کہیں گے آپ اس سے یہ سوال نہیں کریں گے کہ میرے سے یہ سوال پوچھا گیا کہ میں کیا کر رہا ہوں یہ میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں اب آپ نے اس کو بتانا ہے کہ مجھ سے یہ سوال کیا گیا کہ میں کیا کر رہا تھا So this is the important thing کہ جب آپ paper دے کر آتے ہیں تو آپ اپنے father سے question نہیں کرتے بلکہ ان کو سوال بتاتے ہیں تو جب direct indirect میں سوال پوچھا جائے گا اور indirect میں بتایا جائے گا تو کیا structure ہوگا آئیں وہ سیکھتے ہیں He said have you done your work یہ question ہے ایک simple interrogative ہے helping verb سے بنا ہے جو سادہ interrogative ہے اس کا جب آپ نے indirect کرنا ہے تو یاد رکھیں inverted commas ہٹ جائیں گے if آئے گا یا weather بھی آ سکتا ہے جس کا مطلب ہے آیا کہ آپ ایک conjunction ہے آپ وہ بھی put کر سکتے ہیں it's up to you اس میں کوئی issue نہیں ہے لیکن usually if کا استعمال ہے he asked if I had done my work present perfect past perfect میں چلا گیا اور if لگانے کے بعد آپ نے فکرے کو positive کر دیا and again the reason is that جو میں نے define کی آپ نے سوال بتانا ہے سوال پوچھنا نہیں ہے کہ اس کو آپ ایسے نہیں لکھ سکتے کہ had you done had I done my work ایسے نہیں کر سکتے if I had done my work یہ ایک positive فکر ہے آپ نے positive report کرنا ہے ایک اور example آپ ذرا غور کریں کہ اگر ہماری reporting speech past ہے اور آگے ایک double interrogative ہے یہ where سے start ہو رہا ہے اب where are you going اس میں rule یہ یاد رکھنا ہے کہ اس میں if بھی نہیں آئے گا اس میں direct فکرہ positive ہو جائے گا he said where are you going ہم کہیں گے he asked where I was going present continuous past continuous میں چلا گیا اور اس کے ساتھ if کا استعمال آپ نے نہیں کرنا کیونکہ if کی ضرورت نہیں یہ بھی conjunction ہے اور یہاں پر آپ نے where لگا کر already اس کو positive کر دیا ایک اور چیز are you working hard انہوں نے کہا کہ کیا تم منت کر رہے ہو تو یہاں پر اس کا جب انڈریکٹ ہوگا they asked if I was working hard کہ کیا میں منت کر رہا تھا ایک اور چیز important یاد رکھیں said ask میں چلا جائے گا اس کی reason ہے say کا مطلب ہے کہنا اور ask کا مطلب ہے پوچھنا آپ اس کو پوچھنے میں لے جائیں گے یہاں پر یہی چیز ایک key point آپ نے یاد رکھنا ہے کہ say ہمیشہ interrogative میں ask میں جائے گا یہ کس کا important point ہے اس کے علاوہ کوئی major ایسی بڑی changing نہیں ہے جو آپ کو یاد رکھنی ہو change of tense تو ہو نہیں ہے اگر reporting speech past ہے اگر آپ کو یہ lecture اچھا لگا اور آپ میرے مزید ویڈیو لیکچرز دیکھنا چاہ رہے ہیں تو میرا یوٹیوب چینل سید علی رضا قازمی لازمی سبسکرائب کریں اور پلی لیسٹ میں تمام لیکچرز کیا چینجنگ کرنی ہوتی نیریشن میں آپ میرے مزید ویڈیو لیکچرز دیکھنے کے لئے میرا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں اور مجھ سے one to one online english language class لینے کے لیے نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے آپ آج ہی call کر سکتے ہیں اور اپنے course کا آغاز کر سکتے ہیں یہ one to one class ہے یعنی کہ ایک وقت میں آپ اکیلے class لیں گے جہاں پر female students کے لیے professional اور competent female professors موجود ہیں online جو میرے ساتھ پڑھاتی ہیں آپ course کر سکتے ہیں اور آج سے ہی اپنے english میں ایک زبردست changing لے کر آ سکتے ہیں thank you very much